مینسٹر صاحب مشتاق صاحب مینسٹر صاحب آئے ہیں کل کا جو ان کو ہم نے کہا تھا نا جی وہ جواب دینے کے لیے جو شیری رحمان صاحب ایک منٹ ایک منٹ بعد صرف سن لیں مینسٹر صاحب کیبنٹ سے اٹھ کے آئے ہیں کہ وہ جو کل شیری رحمان صاحب نے کوئسٹن کی ہے دعور کے بارے میں اس پہ سٹیٹمنٹ دینی ہے جی آپ نے اسی میں انفرمیشن آپ نے دینی ہے اگر یہ سن لیں تو پھر اس کے بعد آپ لوں کے بارے ہیں جی جی مینسٹر صاحب عونربل چیرمن صاحب آج میں جس چیز کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور پولیسی سٹیٹمنٹ جو ریاست پاکستان کی کیونکہ میں ریکویسٹ عونربل اپنے سینیٹر سے یہ کروں گا کہ میں نے ڈیڈ بارڈی لینے تو ہم بارڈر جانا ہے تو اس لیے ادر وائز ای وڈ آف لف ٹو کہ میں بیٹھ کے سنتا عونربل چیرمن صاحب یہ واقعہ دل سوز تکلیف دے ریاست کے اندر جتنے لوپ ہولز ہیں چاہے وہ جب کرمینل جسس سسٹم کی ہم پولیس کی بات کریں تمام وہ لائن فورسنگ ایجنسیز جس کو ویل ایکوپٹ کرنا جس کو ہم نے آج اس نہج پہ پہنچا دی ہے خاص کر پولیس کی پرفارمنس کو جو ایک سوالی نشان نہ صرف ریاست پاکستان کیلئے بلہم گل کے ہم سب کے لئے اس پی طائر خان داورد شہید پاکستان کا بیٹا پاکستان کا وہ غیرت مند بیٹا جس پر دو دفعہ خودکش حملہ ہوا اس میں وہ بچے اور ان کی جان کو اتنا خطرہ تھا کہ یہ کی پی کے سے تقریباً سات سال دور رہے دو ہزار دس میں ان کی فاملی شفٹ ہوئی اور یہ دو ہزار ستارہ میں سوری فاملی شفٹ ہوئی بارہ کہو میں ان کے بھائی اور ان کی بھابی کو بھی شہید کر دیا گیا ان کو مسلسل تھریٹس آتی تھی اور پٹیکلرلی چھبیس نویمبر کو شام سوہ چھے بجے کے قریب یہ جب جی ٹین میں ایک شادی کے لیے پہنچے ہیں فاملی میں اور ان کی فاملی ممبرز نے اکٹوبر جی اکٹوبر کو جب ریپورٹ کیا کہ جی سات پینٹالیس پہ رمنا تھانے میں ان کے بھائی فرحان فرحان احمد الدین داورد وہ آئے اور تمام لیگل فارمالیٹیز اور کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ اس میں تھوڑا سا داؤٹ ہے انکوائر انیشیئٹ کرے لیکن الٹیمیٹلی ٹوئنٹی ایٹ اکٹوبر کو ایف آئی آر کٹتی ہے ایف آئی آر کٹنے کے بعد کیونکہ یہ سنسٹیو ایشو تھا اور لاسٹ میسیج ان کا اپنے گھر والوں کے لیے تھا کہ میں بلکل سیف آل ہیں اب اس دوران کے بیچ میں یہ اسلام آباد رمنا پولیس ٹیشن اور پھر اٹھائیس سے تاریخ آتی ہے تیرہ اس ترو آؤٹ پروسس میں جتنے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز لاو انفورسنگ ایجنسیز جو فیڈبیک آ رہی تھی چاہے وہ آئی جی کے پی کے ہیں چاہے وہ آئی جی اسلام آباد ہیں اور چاہے وہ جتنے بھی کورٹرز ہیں وہاں سے ایک چیز کھل کے سامنے آ رہی تھی کہ ان کا رابطہ نہیں ہو رہا اور ان کو ہم ٹریس کر رہے ہیں اب جب تیرہ تاریخ تیرہ نومیمبر کو ان کی فوٹیجز ریلیز ہوئی ڈیڈ باڈی کی شکل میں تو جب اپروچ کیا گیا تو اس وقت افغانستان گورنمنٹ اور پاکستان کے اندر کوئی ایسا کوئی خبر نہیں تھی کوئی انفورمیشن نہیں تھی جو سورس کے ذریعے ہم الٹیمیٹ انڈ ریزلٹ تک پہنچتے چودہ کو جب ہی دوبارہ ہم نے پوری انکوائری انیشیٹ کی سارا کچھ اور جب افغان حکومت نے میسج دیا کہ جی کنفرم کی یہ نیوز تو اس کے بعد اونیبل پرائیم منیسٹر صاحب نے آئی جی کے پی چیف منیسٹر خبر پختونخواہ آئی جی اسلام آباد کو اس پہ امیڈیٹ تمام انکوائری ریپورٹ پرائیم منیسٹر صاحب نے مانگی ہے نمبر ٹو افغانستان حکومت یہ پہلا واقعہ نہیں ہے چیمن صاحب یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کورس بورڈر ہے اور کچھ لوگ پاکستان کے اندر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز جو کر رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سیف سٹی کے نام سے جو اسلام آباد میں اٹھارہ سو کچھ کیمراز ایک کیمرے میں یہ ایبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ نمبر پلیٹ کو یا کسی شخص چیرے کو آئیڈنٹیفائی کر سکے فوکس کرنا تو دور کی بات ہے نائنٹی فائی پرسنٹ اماؤنٹ ایم او یو سائن ہوتے وقت ریلیز کر دی گئی کسی نے یہ زہمت نہیں کی کہ مکروز قوم کا پیسہ کیسے استعمال ہو رہا ہے نمبر ٹو اٹھارہ سو کچھ کیمراز میں چھ سو کچھ کیمراز نون فنکشنل ہیں یہ راتوں کو جو میں جاتا ہوں اور یہ کیمراز اور مختلف انٹری پوائنٹس اور ایگزٹ پوائنٹس اور پولیس ٹیشنز اس کا ultimate objective کیا ہے اس کا ultimate objective یہ ہے کہ خدا نہ کاستہ جب کرائیسز آئے تب ہم جا گئے ویسی ہم سوتے رہیں عونریبل چیمن صاحب یہ اس پی صاحب کو جب یہاں سے اٹھایا گیا روٹ کون سے استعمال ہوا جو کہ ابھی تمام ہمیں ڈیٹیلز آنی شروع ہیں یہاں سے پنجاب پنجاب میں ایک دو دن رہنے کے بعد تین چار دن وایا میہوالی اور پھر بنو اس روٹ سے اب پیٹرولنگ اکرا آن دا بورڈر کیونکہ ابھی فاتح تو مر جو گیا ہے بورڈر پہ افغانستان کے سائٹ سے کوئی پیٹرولنگ مکینیزم نہیں ہے جس کو بارہا ان کو ہم کنوے کر چکے ہیں پاکستان کے اس سے پہلے بہت سارے اسی طرح جوان اٹھائے گئے افغانستان سے ان کی ڈیڈ باڈیز ملی منسٹی آف فورن رفیرز کیونکہ تعلقات یہ بڑا سنسٹیو ایشو ہے مجھ سے دو دل پہلے ایک پریس کانفرنس میں پوچھا گیا اور جب تک ریلیونٹ انفارمیشن نہ آتی مجھے فضول سویپنگ سٹیٹمنٹ دینی کی نہ کوئی ضرورت ہے نہ یہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہ اس کی اجازت دیتی ہے ریاست پاکستان کے جتنے بھی کنسرن کی سٹیکولڈرز ہیں ان سے جب تک ریلیونٹ ڈیٹا نہ آئے اور آج میں خود آپ کے ساتھ سامنے پیش ہوا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے عونیبل چیئرمن صاحب بہت ضروری ہے جیسے اسی ایوان میں مجھ سے پوچھا گیا کہ ایف آئی اے تو میں نے کہا اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے مجھے کہا گیا کہ ماضی کی حکومتی اس کو اٹیٹین نہیں کرتی تھی میں نے کہا جب تک ایوانوں میں پولیس کے حوالے سے ایف آئی اے کے حوالے سے جتنے بھی لا انفورسنگ ایجنسیز تمام کی سٹیکولڈرز کے بارے میں ڈیبیٹ اور ڈسکشن نہ ہو تو ایوان کو پارلیمنٹرینز کو اور حکومت کے کی ڈیسیجن میکرز کو پتہ کیا چلے گا آج وقت کی ضرورت کیا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس ایوان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایمیڈیٹ انکوائری انیشیٹ کی جائے کہ سیف سٹی کے نام پہ جو کانٹریکٹس ہوئے ہیں وہ تمام کیمرز جو انسٹال کیے گئے ہیں ان کے خلاف انکوائری ہو تاکہ جو ریسپونسبل جو بھی لوگ ہو ان کو پینلائز کیا جائے نمبر وان یہ تو آپ کی اپنی منسٹری ہے آپ کرنگ کوری میں چاہ رہا ہوں اس ایوان سے میں تو کروں گا اپنے اینڈ پہ یہ نہ ہو کہ کل پہ ایوان میں یہ کہا جائے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ پاکستان کا بیٹا تھا پاکستان کے بیٹے کے علاوہ پاکستان کے تمام کی سیکھولڈر تمام پاکستانیوں کے جانوال کی تحفظ کی ذمہ دار ریاست ہے اور ایوان ان کے بارے میں آپ یہ ایگزمپلری مجھرز لیں تاکہ you will become a feather in the cap of this federation کیونکہ پتہ چلے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی جس نے یہ ایکشن لیا جس نے اس میں کیک بیکس لیے جس نے اس ملک عوام کو ایک 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 اس نحج پہ پہنچا دیا کہ آج non-functional آپ دعویر صاحب پہ statement complete کریں میں آ رہا ہوں دعویر صاحب پہ آ رہا ہوں دیکھیں جی میں آپ دعویر صاحب دیکھیں یہ پاکستان کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے اس وقت اس پہ ہمیں unity show کرنی ہے ہم answerable ہیں ہم answerable ہیں ہم جواب دیں گے منطقی انجام تک اس کو پہنچائیں گے اور وہ جو culprits ہیں چاہے وہ غانستان میں بیٹھیں چاہے پاکستان میں بیٹھیں یہ ریاست کا وعد ہے اس قوم کے ساتھ ان کو example بنائیں گے اور اس کے لیے پاکستان کے تمام political parties کو ایک ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے اندر پاکستان کو destabilize کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو polarize کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے message ہی ہونا چاہیے کہ جب پاکستان کی ریاست کی بات آئے national security کی بات آئے پاکستان کے کسی بھی جوان کی بات آئے اس پہ consensus ہو اور unity آسے جائے thank you honorable